دین کی دعوت و تبلیغ کس حد تک فرض ہے تو اب میں اس جواب کو ریپیٹ نہیں کرتا صرف اتنا بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ اگر ہندو رہتے ہیں تو اس بحث کو چھوڑیں کہ آپ کو ان کو تبلیغ فرض ہے یا نہیں آپ ان کی اسلام کی فکر میں لگ جائیں ثواب تو ہے نا فرض نابی ہو تو ثواب کا کام تو ہے تو آپ حکمت اور مسلحت کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دیں تو تمہارے لئے سرخونٹوں سے بہتر رہی ہے سرخونٹ بہت قیمتی معلومہ کرتا تھا لیکن دعوت دینے کا طریقہ ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں کہ ابھے یار جب بیٹھو یہ مذہب کا ٹاپک لے کے بیٹھ جاتا ہے تو اسلام کو بعض دفعہ بھرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کا طریقہ ہی بہت ہی حکمت مسلحت کے ساتھ اب آپ کی ان ہندووں سے کس حد تک دوستی ہے وہ آپ ہی سمجھتے ہیں تو خاموشی بھی بعض دفعہ تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے اپنے ایٹیٹیوٹ سے ان کو مسلمان کریں ان کا اکرام کریں ان کو عزت دیں محبت سے پیش آئیں تو بعض دفعہ یہی عمل تبلیغ بن جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی کہا جائے بعض دفعہ زبان سے کہنے میں نقصان ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے تو اب کون سا طریقہ سوٹیبل ہے وہ آپ ان کے حالات دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس لیے قطع نظر اس سے کہ آپ پر تبلیغ فرض ہے یا نہیں اس بحث کو چھوڑ کر دیکھو کہیں سونے کے سکھے بٹ رہے ہوں تو کوئی مفتی صاحب کے پاس آتا ہے کہ یہ سونے کے سکھے فری میں بٹ رہے ہیں تو میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں سوری مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں لوں مفتی صاحب کیا کہیں گے بھائی فرض کو چھوڑو جائز تو ہے نا تو لے لو جب فری میں اتنی تمہیں قیمتی چیزیں مل رہی ہیں تو آپ کی دعوت سے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو بھائی آپ کو اس کو دعوت دینا فرض نہ بھی ہو تو بھی اتنا جب بڑا سودا آپ کو مل رہا ہے اور اتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو آپ اس فائدے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس لیے دعوت دیں لیکن حکمت اور مسلحت کے ساتھ